پاکستان نے اگلے دس سالوں کے دوران اپنی ریمٹنسز کو دو گناہ بڑھانے کا اعلان کیا ہے یعنی ہم لوگوں نے گدشتہ ماری پیس سال کے دوران جو تیس ارب ڈالرز کی فارن ریمٹنسز رسول کی تھی وہ دوہزار چونتیس میں جا کر ساٹھ ارب ڈالرز ہوں گی یہ بہت بڑا اضافہ ہے ایسا ممکن بھی ہے یہ نہیں بلکل ممکن ہے وہ کس طرح پاکستان نے دوہزار چودہ کے مالیتی سال کے دوران پندرہ ارب اسی کروڑ ڈالرز کی فارن ریمٹنسز رسول کی تھی جو مالیتی سال دوہزار چوبیس میں بڑھ کر تیس ارب تیس کروڑ ڈالرز نہیں تقریباً دو گناہ کا اضافہ ہو چکا ہے اسی پیٹرم پہ حبل انشاءاللہ اگلی دس سالوں کے دوران انہیں بڑھا کر ساٹھ ارب ڈالرز تک لے جا سکتے ہیں لیکن ہمارے مسائل کال صرف ریمٹنسز بڑھانا نہیں ہے ہمیں اس کے پیرلل اپنے ایکسپورٹس بھی بڑھانے ہوں گی ایکسپورٹس کے میدان میں ہماری پرفارمنس اچھی خاصی پور ہے آلوہ اس حکومت نے دوہزار چونتیس تک اپنی ایکسپورٹس کو ساٹھ ارب ڈالرز سے بڑھانے کا ضرور کہا ہے لیکن ہمارا ٹریک ریکارڈ ایکسپورٹس کے میدان میں کمزور ہے اس طرح دوہزار چودہ کے مالی پیس سال میں پاکستان سے ہونے والی اشیاء کے ایکسپورٹس چوبیس ارب ستر کروڑ ڈالرز تھی جو کہ دس سالوں بعد بڑھ کر دوہزار چوبیس کے مالی تیس سال کے دوران تیس ارب ساٹھ کروڑ ڈالرز رہیں یعنی کتنے اضافہ ہوا صرف بیس فیصد کا دس سالوں میں یعنی ہر سال اوستر دو فیصد کا اضافہ نہ ہونے کے برابر ہے دھائیس سے تین فیصد کے حساب سے تو ہماری عبادی بڑھ رہی ہے ہونا کیا چاہیئے تھا دوہزار چودہ کے مالی تیس سال میں ہماری جو ایکسپورٹس چوبیس ارب ستر کروڑ ڈالرز سمجھ لیجئے پچیس ارب ڈالرز کے اشیاء کے ایکسپورٹس ہی وہ پچھلے مالی تیس سال میں پچاس ارب ڈالرز ہو جانی چاہیئے تھے اگر ہمارا برادر ملک بنگلہ دیش پندرہ سالوں کے اندر اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا کر دوہزار چوبیس میں چوون پچپن بلین ڈالرز تک لے جا چکا تھا تو ہمیں کیا تھا کہ ہم لوگ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں یہ وہ ہمارا سب سے بڑا سنکھ ہول ہے یہ ہماری غلطی ہے جس کی وجہ سے پاکستانی معیشت اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو رہی یاد رہے میں بھی صرف گوڈز کی ایکسپورٹس کی بات کر رہا ہوں اشیاء کی سروسیز کی ایکسپورٹس ساٹھ ارب ڈالرز سے ایلادہ ہونے چاہیئے وہ کم از کم بیس پچیس ارب ڈالرز ہونی چاہیئے جس میں آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس آتی ہیں سوفٹر کی ہیں ایپس کی ہیں دیگر خدمات جو آپ آن لائن دیتے ہیں ان کی ایکسپورٹس بھی شامل ہیں تو یہ دو چیزیں اگر کلب ہوں گی تو تب ہی پاکستان اس پوزشن میں آئے گا کہ پاکستان کی سالانہ جو ڈالرز کی ارننگ ہے وہ تقریباً ڈیٹھ سو ارب ڈالرز کے قریب ہوگی پھر ہمیں اپنی امپورٹس کو ڈیٹھ سو سے کم رکھنا ہوگا ایک سو تیس ایک سو پینتیس حد ایک سو چالیس ارب ڈالرز سالانہ رکھنا ہوگا دوہزہ چونتیس دن تب جا کر ہماری یہ ساٹھ ارب ڈالرز سالانہ کی ریمٹنسیز ہمیں فائدہ پہنچائیں گے لیکن خدا نہ خاص تھا ہم اپنے صاحب کا ریپارٹ کی طرح اپنی امپورٹس کو بھی بڑھاتے رہے اپنی لگجری آئٹمز کو امپورٹ کرنے پہ زور رکھتے رہے اپنے فوڈ کو امپورٹ پر زور رکھتے رہے اور دیگر چیزیں تو پھر ان بڑھتی ہوئی ایک سپورٹس یا ان بڑھتی ہوئی ریمٹنسیز کا میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا حکومت نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں جہاں سے پاکستان کو زیادہ ریمٹنسیز آتی ہیں ان کے اندر تقریباً 26 کمیونٹی ویلفر اتاچیز تائینات کیا جائیں گے یعنی کہ ان کے جو سفارت خانے ہیں ان کے اندر ایسے افسران تائینات کیا جائیں گے جو وہاں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جوب اپرچولٹیز ڈھونڈیں گے بزنس کے اپرچولٹیز ڈھونڈ کر تلاش کریں گے نئی مارکٹس کو ٹارگٹ کریں گے وہ بزنسمن کو بتائیں گے اور مختلف ڈیسٹینیشنز کا بتائیں گے کہ کون سے بلک اس وقت زیادت رقی کر رہے ہیں وہاں پر انویسمنٹ کی جائے تو ریٹرنز آئی ہیں اب پاکستان کے لیے جو سونے کی چڑیہ ہے وہ ہے گلف کے ممالک جہاں سے آنے والی ریمنٹینسز ہماری ٹوٹل ریمنٹینسز کا پن فیصد تک ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا ملک سعودیہ ہے وہ اکیلہ ٹوٹل ریمنٹینسز میں پچیس پرٹل حصہ ڈال رہا ہوتا ہے دوسرے نمبر پر یو اے ہی ہے جو بارہ چودہ فیصد حصہ ڈال رہا ہوتا ہے اس کے بعد جن ممالک سے پاکستان کو زیادہ ریمنٹینسز آتی ہیں ان میں ہے یوکے پھر یو ایسے یورپی یونین اور پھر ایسے چھوٹے چھوٹے عرب ممالک جیسے قطر بہرین قویت وغیرہ اممان ان سے جو پیسے آتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے تو اگر پاکستان ان ملکوں کے اندر اپنے کمرشل اتار چیز تائینات کرتا ہے اور ایسے لوگ تائینات کے جاتے ہیں جو واقعی میریٹ پہ جاتے ہیں بیزنس آرینٹیڈ ہوتے ہیں کوئی سفارشی نہیں ہوتا کوئی بیوروکریٹ نہیں ہوتا تو خیرن یہ ایسی ایک آپورچولٹی ہے جسے پاکستان بہت سانی حاصل کر سکتا ہے یہی نہیں حکومت پاکستان ملک کے اندر پچاس نیو سکلڈ سینٹرز مختلف ہنر کے اندر تربیتی جانی ہے اور ان تربیتی مراکس کے بعد ہنر لینے کے بعد وہ نوجوان برونے ملک جا سکیں گے ان کے پاس سیٹیفکیٹس ہوں گے ان کے پاس ڈیپلوماس ہوں گے ان کے پاس تھیوری کے ساتھ پیکٹیکل ایکسپیرنس ہوں گا یہ بھی بہت اچھا نیشیٹیف ہے اس طرح پھل حال پاکستان کے اندر تقریباً تین ہزار چھے سو ٹیکنیکل اور وکیشنل ٹریننگ سینٹرز کام کر رہے ہیں جہاں پر صرف سالانہ ساڑھے چار لاکھ بچوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دی جاتی ہے تو بجائے پچاس نیو کھولنے کے انہی پرانوں میں سے پچاس نہیں سو کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہاں پر آج کے دور کے جدید تقاضوں کے مطابق ٹریننگ دی جائے آج استعمال ہونے والے جو گیجٹس ہیں جو روز مراک استعمال کی چیزیں ہیں ان کے جب بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں مثلاً الیکٹک گاڑیاں الیکٹک موٹسائکل الیکٹک بسز جو ہیں وہ دنیا بھر میں آپ بڑھ رہے ہیں تو ہم صرف سادے مکینکس پیدا نہ کریں جو کہ ڈیزل پیٹرول کی گاڑیوں کو ٹھیک کرتے ہیں اب ہمیں ایسے مکینکس پیدا کرنے ہوں گے جو کہ الیکٹک کی گاڑیوں کو ٹھیک کرتے ہیں کیوں؟ ان کے مکینکس زیادہ پیسے کمارے ہیں بنسبت پیٹرول ڈیزل کی مکینکس ہے اسی طرح اب تمام گیڈٹس جو ہیں وہ اڈوانس ہو رہے ہیں پہلے بڑے بڑے ٹی وی ہوا کرتے تھے اب ایلیڈیز آگئے ہیں اب تو کرب والے ایلیڈیز آگئے ہیں کوئی 56 انچ کا کوئی خود میں جانے 70 انچ کا ٹی وی آگیا ہے تو اس جیسے جو گیڈٹس ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسے لوگ ہونے چاہئے ہیں پھر دنیا بھر میں سینٹل ہیٹنگ اور سینٹل کولنگ کا نظام ہے بڑے بڑے ایسی ایک بیلڈنگ کی چھت پر رکھ دیے جاتے ہیں اسی ایک ایسی سے پوری بیلڈنگ کھنڈی بھی ہوتی ہے گرم بھی ہوتی ہے یہ ہمارے نارمل سپلٹ انورٹر ایسیوں وارہ کونسپٹ یہ صرف پاکستان میں ہے اب پاکستان کی جو بڑی اچھی امارات ان میں بھی فینٹل ایٹ کنڈیشن ہے تو ان کے اندر لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے تاکہ پاکستانی وہاں جائیں گلف کے ممالک میں جائیں یا باقی جگہ پہ جائیں تو وہاں جا کر زیادہ پیسہ کمال سکیں پھر نوجوانوں کو موبائل ریپیرنگ کے اندر لیپٹوپ ریپیرنگ کے اندر ٹیبلٹ ریپیرنگ کے اندر سمارٹ ووچز کے ریپیرنگ میں یا ان تمام تیزوں کی اسمبلی کے اندر تمام کورسز کروانے چاہیے تاکہ یہ ان مارکٹس میں جائیں تو وہاں پر جا کر بہتر روزگار کے ذرائع حصل کر سکیں پاکستان کے پاس اپرچونٹیز بہت ہیں دوہزہ چونتیس کا سال ایک ایسا سال ہوگا جس سال جب ہم لوگ اپنی ریمیٹینسی ساٹھ ہرب ڈالرز کر چکی ہوں گے انشاءاللہ ایکسپورٹس گھڑ کے میدان میں بھی ساٹھ ہرب ڈالرز کر چکی ہوں گے اس وقت ہماری آبادی بھی تقریباً تیس کروڑ ہو چکی ہوگی اگر ہم نے اس آبادی کچھ کنٹرول کیا تو ہم اٹھائیس سے انتیس کروڑ تک بھی رہ سکتے ہیں تو اتنی بڑی آبادی کی بیمانڈ بھی اتنی بڑی زیادہ ہوگی ان کو جو چیزیں چاہیے کھانے کے لیے پینے کے لیے پہنے کے لیے استعمال کے لیے وہ ہم ملک میں کتنی بناتے ہیں یہ تیع کرے گا کہ دوہزار چونتیس کے پاکستان میں ہمارا خسارہ کم ہوگا ختم ہوگا یہ خدا رخواستہ پہلے سے بڑھے گا لیکن جو ٹارگٹ اکومت نے سیٹ کیا ہے ریمنٹنسی میں بھی ایکسپورٹس میں بھی وہ دونوں اچیویول ہے صرف نیت چاہیے اور ایک ڈیڈیکیٹڈ اس کی طرف فوکس ہو کر تمام ملن درکار ہے پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہے ناظرین یہ تھا آج کے اپیسوڈ اپنے میزمان اپنے درمان کو حضرت دیجئے اللہ لگے پاکستان